میں ڈالفن سکوارڈ کے اس لستے میں شامل تمام ناجوانوں کو کامیابی سے پیشہ ورانت تربیت مکمل کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں امید ہے کہ آپ رو عوام کے جان و مال کی حفاظت اور عمر و عمان کے قیام کے لیے اپنے فرائض کی انجام دری میں کوئی قصر اٹھا کے نہیں رکھیں گے آپ لوگ عوام کے جان و مال کی محافظ ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک مقدس فریضہ ہے برادر ملک کرکی کی طرز پر پنجاب میں ڈالفن فورس کا کرتار انتہائی اہمیت کا حامل آئے جرائم کی روک تھا خصوصی طور پر سٹریف کرائم کی صدیبات کے لیے ڈالفن فورس کی کارکردگی قابل اتمنان ہے میرے لیے یہ بات اتمنان کا بحث ہے کہ ڈالفن فورس کی بھرتے کے طریقے کار تقاضوں کے مطابق اور میرٹ اور صرف میرٹ کو ملوز اکھاتے رکھا جاتا ہے جس میں حالہ تعلیمی آفتہ اور بلند حوصلہ نوجوانوں کو ٹریننگ کے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے یقیناً اس مرحلے سے گزار کر ڈالفن فورس میں شامل ہونے والے نوجوان ہماری فورس کے لیے قابل قدر ساسا ثابت ہوں گیا ڈالفن فورس کے ہر نوجوان کو ذہنی جسمانی و دیگر پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ قانونی امور کے بارے میں بھی خاطرقہ آگائید دی جاتی ہے جو کہ ایک اچھا افدام ہے پنجاب کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ ملک کا پہلا شوقہ ہے جس نے جدید ہائیوی بیکس، جدید ترین آلات، اسلحہ اور منفرد یونی فورس کے ساتھ ڈالفن فورس مدارف کرائی ہے مجھے توقع ہے ڈالفن فورس کا ساتھ ماہ دستہ پنجاب پولیس کے لیے قابل قدر اساسا ثابت ہوگا اور ڈالفن فورس کے نجوان اپنی اعلیٰ کارکاتگی، خوش اخلاقی اور امدہ رویہ کے ساتھ عوام کے دل جیت لیں گے اور عوام کے ساتھ پولیس کا رویہ بہتر ہونا چاہیے اور ہر پولیس اہل کار اور افسر عوام کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے عمومی طور پر پائے جانے والے عوامی تصور کو ظاہر کرنے میں اپنا کتار ادا کریں جرائم کی بیگ کنی اور صوبے کو امن کا قیوارہ بنانا پاکستان تحریک حساب کی حکومت کی اولین کرتیات مشامل ہے صوبہ میں سرمایہ کاری کے بھروب کے لیے اور عوام احساس تحفظ پیدا کر کے ہم تیزی سے تحقیق کا سفر تیہ کر سکتے ہیں میں اس موقع پر یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس ہمارا قابل قدر اساسہ ہے اور اس کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں پاک فوج پولیس اور دیگر قانون نابذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کا سمر ہے کہ آج دیشنزگردی کے واقعات میں نوائیں کمی آ چکی ہے کسی بھی حکومت کے لیے امن اور امام کی قیام سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں ہو سکتی پولیس جدید خطوط پر تربیت، اسلحاء اور بہتر سہولتوں کی فرامی ہماری پالیسی کا حصہ ہے انشاءاللہ ہم پولیس کو تمام سہولتیں اور رسائل فرام کریں میں سمجھتا ہوں ڈالفن فورس کی اہمیت کے پیشے نظر ہے اس کا طائرہ کار دوسرے بڑے شہروں تک بڑھانا ناگزیر عمر ہے ہم مرحلہ بار ڈیرہ غازی خان سمیت دیگر پسماندہ علاقوں میں ڈالفن فورس مطارف کروائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسپیکٹر جنرلہ پولیس کی جانب سے پیش کرتا گزارشات جنہیں جمنیزیم، لیبریری اور دیگر ٹریننگ کالیج کے جو منصوبہ ہے کار زیر ارتبا تھے ان پراجیکٹس کو فوراں مکمل کیا جائے گا دیرہ غازی خان، ساہی وال اور سرفودہ میں پولیس ٹریننگ کالیج قائم کیے جائیں گے میں اپنی تقریب کے آخر میں ڈالفن فورس کے نوجوانوں کو ایک بار پھر بارک بات پیش کرتا ہوں اور عوام کی جانمال کی حضرت کے مقدس پیشے میں ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں